بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نہیں دیکھتا روٹی اس نے کھائی کہ نہیں کھائی مال کی فربانی ہے کہ نہیں شردی کا موسم ہے چھوٹے چھوٹے ہیٹر لگے ہیں بڑے بڑے میرے جیسے فتوے دیں گے کیا کہ نماز پڑھنا جائز کوئی نہیں کوئی تیرے میرے جیسا کھڑا ہو کے کہہ دے گا اللہ اکبر آگے گربتیاں نہ لگاؤ لائٹ ہے آگے پیچھے گربتیاں لگاؤ اتنی سی آگ کی چنگاری نظر آگئی اور اس سے فیصلہ کر لیا نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی بھائی کا دل دکھا کر بہل کو دھکے دے کر خالہ ماسی سے نراز ہو کر جو دل کے اندر آگ کا تندور جلا رکھ ہے بتا تیرا ایمان اس سے بچا بھی کہ نہیں بچا ہے علماء اکرام کے کان میں آ کر کہتے ہیں جب اپا جان کا انتقال ہو جاتا ہے جب بھائی جان کا انتقال ہو جاتا ہے جب دادا جان کا انتقال ہو جاتا ہے نانا جان کا انتقال ہو جاتا ہے مولی صاحب سر جکا کے کھڑے کہتے ہیں اچھا میں اعلان کر دیتا ہوں اچھا میں اعلان کر دیتا ہوں یہ کیوں نہ کرے گا اس کا کامی حمدردی ہے لوگوں کے ساتھ پیار محبت و قائمانہ یہ قبر کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کریں گے حضرات میت کے عورسہ کی طرف سے اعلان ہے کہ مرنے والے میں کسی کا دل دکھایا ہو یا زندگی میں کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہو تو بیٹے کہتے ہیں ہم اس کی طرف سے معافی مانگتے آم معاف کر دے عرص والا کہتا تم سجدے میں پڑھ کے معافی مانگو جب تک یہ مرنے والا حقدار کا حقدانی دے کرے گا مجھے میری قبریائی کی قسم کبر میں تڑپا تڑپا کے ماروں گا معاف نہیں کروں گا اتنا آسان اللہ کے دربار میں چھوٹ جانا موچھوں کی مروڑی سے ڈرائے کرتا تھا کھانے کے تعلقات سے ڈرائے کرتا تھا علاقے میں ایفٹ آباد میں تیرا کلاس فیلو جا جا کے لگ گیا تو نے اپنے محلے والوں کا جینا حرام کر دیا تھا ہم مرنے کے بعد تیری اولاد معافی مانگے برمائے میں معاف کوئی نہیں کروں گا تیرے تعلقات والا ایس اچوا کے لگ گیا تھا اللہ اکبر کسی کے کہنے پر بغیر تحقیق کیے تو نے چھاپا پڑھوا دیا پولیس کی موبائل بیج کر جوان بیٹا اٹھایا بیوہ کے گھر سے جوان اٹھایا وہ اپنے دپٹے کا واسطہ دے کر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لاکر تیرے دروازے پر آکے کھڑی ہو گئی گھنٹی بجا رہی ہے ملازم نے آکے کہہ دیا راجہ صاحب گھر پہ کوئی نہیں اندر بیٹھ کے کہنے لگا جاؤں میں اس سے ملاقات نہیں کرتا ذرا چار پانچ لکر لگوانے دو پھر آکے ملاقات کروں گا عرض والا کہہ رہا ہے اے ظالم اپنی گردن کا سریعہ سیدھا کر لے آج یہ تیری گردن کا سریعہ اتنا کڑ گیا تو انسان کو انسان نہیں سمجھتا اللہ ہوں اکبر آج یہ تیرے دروازے پر آنسو لے کے آئی تو ماف نہیں کرتا ملع الارضی ذہبہ مالا بیفتہ دابی کل قیامت کے دن میرے دروازے پر تو پوری روح زمیل کو سننے سے بھر کے لائے گا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے ماف کرنا تو دور کی بات میں تیری طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کروں گا آج کسی کے درد پر کسی کے زخم پر مرب رکھ دے آج کسی کا مدعوہ بن جا آج کسی کی خیر خائی کے لیے قدم اٹھا لے آج کسی کی خیر خائی کے لیے کسی کی کامیابی کے لیے کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے میرے سامنے تو بول بول کے دکھا دے ورنہ کل ایسا وقت آئے گا تیرے جنازے میں شادت شادت کا نعرہ لگانے والے ہزاروں ہوں گے وقت کے مفتی ہوں گے وقت کے پیر ولی ہوں گے نہیں معاف کروں گا قیامت کا دن ہوگا اٹھاؤ تفسیر ابن کسیر اٹھاروہ پارہ کہے گا یا رب بنا یا رب بنا یا رب بنا اے رب میری طرف دیکھ لے پانس سو سال کی بات نہیں چھ سو سال کی بات نہیں ساتھ سو آٹھ سو سال کی بات نہیں امام ابن کسیر نے لکھا اٹھارہ سو سال تک کہتا رہے گا یا رب بنا یا رب بنا اٹھارہ سو سال تک بولتے بولتے پروردگار عالم کو پکارتے پکارتے گلہ پھٹ جائے گا خون پیپ نکلے گا آواز گدے جیسی ہو جائے گی اٹھارہ سو سال کے بعد جواب دے گا اخصہو فیہا ولا تکلی مون خبردار پریش تو اس کے موں کو بند کر دو آٹھ میں اس کے گندے موں سے اپنا پپاک نام سننا گوارا نہیں کرتا جیسے ماں اپنے بچے سے لات کرتی ہے جیسے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے کبھی کہہ رہا حیاء الالسلہ کبھی کہہ رہا حیاء الالفلہ کبھی کہہ رہا صلاتو خیرم من النوہم او میرا بندہ اب سونا تیرے لیے بہتر نہیں ڈاکٹر کہتا رات کو نہ سو ڈاکٹر کہتا دل کو نہ سو ترے ترے کی مشین نے گھر میں لاکے رکھی ہوئی ہے کہ اللہ اکبر اس وقت مجھے سونے سے منع کیا لیکن اللہ جللہ شانو فرما رہے میں کہہ رہا جب فجر کی ازان ہو جائے خبردار بستر چھوڑ دے اس وقت مسلح پہ آکے بیٹھ جا اللہ اللہ میں کیا کروں تحجد کی نماز کے وقت اتنی دیر کیا کروں گا بیوی بچے سو رہے ہیں تنہائی کے اندر اتنی دیر بیٹھے بیٹھے سردی میں نید آ جائے گی دائے بائیں سے ہوا میرے جسم میں گھوسے گی الہی میں کیا کرو فرمایا کبھی ہاتھ اٹھا کے مجھے دکھا دے کبھی میرا قرآن سنا کے مجھے دکھا دے کبھی اللہ اللہ کی ضربے لگا کر مجھے دکھا دے یا اللہ اس سے کیا کرے گا فرمایا میرا بندہ تو دنیا میں رات کے اندرے میں مجھے یاد کر مجھے میری کبریائی کی قسم میں قبر میں تیرا اندرہ دور کر دوں گا فرمایا او میرا بندہ میرے نبی نے اعلان فرمایا فجر کی نماز کے بعد اللہ فجر کی نماز کے لئے اٹھو میرے نبی نے اعلان فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑتا اللہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اللہ اس کے ذہن کو کند کر دیتا ہے اللہ اس کا حافظہ ختم کر دیتا ہے میرے عزیزوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اللہ اکبر حافظے میں کمزور ہے بڑے بڑے حافظے میں کمزور ہے وجہ کیا ہے تم نے نماز کا سجدہ نہیں کیا رحمت والے نے سارے رحمت کے دروازے کھول لے ہوئے تھے کریم نے کرم کے دروازے کھول لے تھے رحیم نے رحم کے دروازے کھول لے تھے پالن نہار نے رزق کے دروازے کھول لے تھے رازق نے رزق کے دروازے کھول لے تھے یہ کتنا بدنصیب ہے وہ تجھے تیرے دروازے پر آ کر بلاتا رہا تو کروٹے بدل کر اسے پیٹ دکھاتا رہا فرمائے آج میرے سے مو موڑ مجھے کوئی پرواہ نہیں تیرا نقصان ہے کل جب میں تیرے سے مو موڑوں گا دنیا کے اندر یوم یا فیلو المرعوم الاخی و امی و ابی و شاہی باتی و بنی بیوی کے پاس جائے گا جس کے پہلو میں سو رہے بچے کو پھرنی بازو پہ سلایا ہوا ہے امہ اببہ کے پاس سو رہے کل قیامات میں کہہ رہاں اٹھ جا آجا دو رکحات پڑھ کے مجھے راضی کر دے کل قیامت کے دن بیوی بچوں کو لے کے آئے گا اگر میں ناماننے پر آیا نہیں مانوں گا پھر میں کہوں گا اس پلڑے کو بردے جس پلڑے کے اندر تنی میں کیا تو لی جائیں گی اللہ اکبر تفسیر تفسیر مذری میں قادی قاری صنع اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ لے و نظر المبادین القسطل یوم القیامہ میں لکھتے کہتے ہیں دعود علیہ السلام اللہ کے دربار میں عرض کرنے لگے الہی مجھے وہ پلڑا دکھا جس کے اندر نماز روزے دول لے گا جس کے اندر الہ الالمی انسان کی نیکیاں دول لے گا وہ میرے عزیزوں آپ نے سنا ہوگا مل جا بالحسن تفلہو اشر انسالیہ ایک پہ دست دیتا ہے کمی فرمائے کمسل اللذین یلفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمسل حبت انعبت السبع سنابلا فی قلی سنبلت امیت حبا واللہو یغائف لیمیسا واللہو باسعن علیم کبھی فرمایا انما یوفد صابرون اجرہم بغیری حساب اتنے پہ اتنی دوں گا چار عرب دوں گا سات عرب دوں گا انچاس کرو رو ایک نیکی پہ دوں گا دس دوں گا تین سو دوں گا سات سو دوں گا دعوت علیہ السلام کہنے لگے اتنی الہ الالمین نے کیا بھرنے کے لیے کوئی پلڑا بیٹ ہوگا میرا دعوت پلڑا دیکھ کے کیا کرے گا کہنے لگے الہ الالمین ذرا مجھے وہ پلڑا دیکھا فرمایا میرا دعوت جرہ آسمان کی درموں کر لے اللہ اکبر آسمان کی درموں کیا دعود علیہ السلام کو پلڑا دکھایا دعود علیہ السلام کی چیخ نکلی زبان پر آیا اللہ غشقہ کے زمین پر گر کے بے ہوش ہو گئے ہوش آیا جسم کے جسم پر کب کبھی پریشان یا اللہ یہ پلڑا کون بھرے گئے سے تیرا فضل ہی بھر سکتا ہے تیرا کرنے لو کہنے لگے دعود کیا دیکھ لیا بے ہوشوں کے گرے کے لئے پلڑا ایک پارڈ اس کے سائے نے مشرق سے لے کے مغرب تک کو ڈھام دیا یہ کون بھرے گا خدا سے یہ نماز ایک منٹ اوپر ہو جائے حضر صاحب ہم تو کاندار ہیں مارکیٹ کی مسئل ہے حضر صاحب درہ خیال کیا کیجئے یہ نماز بھرے گی جمعہ کی آپ کو پتا ہے ہمارے ایکشن کہ ایک ام نے لگا ہو کلین کو منمان نہیں پڑھتے تمہارے ہاں تو شاید ایسی کی ضرورت نہیں ہمارے ہاں تو مسجد میں نہ چلا ہو توفانے بدتمید ہی کھڑا کرتے ہیں آخری وقت آئیں گے مسجد کے اندر آخری وقت میں اسلاح بھی ضروری ہے بیان کے ساتھ ہے اسلاح بھی ہے ہمارا بیان اسلاح کے لئے ہو فکیروں کی بات ہوگا ہے اور قرآن حدیث ہٹ کے کوئی بات نہیں کریں مسجد میں آئے وہ خانے کے پاس ہے سب کے آخر میں کھڑو کہ امام صاحب کے انتظار کریں کب میمبر چھوڑیں گا گھڑی دیکھیں بانگوں کے پاس ہوگا پھر موبائل نکالیں سلام پھر آنمات الہوالالمین کی طرف سے اعلان ہوا فرشتہ اس کو رکھو پوچھو میرے سے مانگنے آیا تھا کہ مجھے ڈرانے آیا تھا یہ کپڑوں کی چمک سے یہ تچو موبائل کس کو دکھا رہا ہے اسے کو چھیننے پر آگیا نوالے کو ترسا دوں گا بچ انسان کا بچ کتہ نہ بن انسان بن یا ترہ مخانی کی شعور کو دکھانا جو دولت کا پیسے کہو تو کب بھوکا ہوں میں کسی کب بھوکا ہوں میرے پاس انسان کا بچہ بن کر آ سر اٹھانے کی بھی جانتی آجیزی سیکھیں اللہ کے گھر میں آنے کا طریقہ سیکھیں یہ تو مانے مسجد ہر مسجد مانشہ اللہ خوش اللہ کے گھروں کو خصورت بناو لیکن دائمہ علماء اکرام بیٹھے ہیں بات بات بے فتوہ لینے والو ان سے یہ بھی پوچھو اللہ اکبر شریعت کے اندر مسجد کو تعلی لگانا جائز ہے مسجد ہے تو خوبصورت بنا لی لیکن امال تیرا میرا اندر سے ابھی تک وہی میرے عزیزو دست کے اندر گردو قبار کے اندر رات کی طریقی میں دن کے اجالے میں اللہ اکبر میرے عزیزو مسجد کو تعلی لگانے کی اجازت کوئی نہیں اللہ اکبر تحفظ کے طور پہ لگاتے حفاظت کے طور پہ کیونکہ گلیوں میں چلنے مل پھرنے والا ہمارے کو اندر سے ایسا ہے جس کا ایمان اتنا کمزور ہے اللہ اکبر جو مسجد کے نلنی سوڑتے بتا مسجد کی تزین اور رائش کی چیزیں کیسے چھوڑے گے اس حد تک اجازت دی جاتی ہے ورنہ میرے عزیزو خدا کے گھر کو تعلی لگانے کی اجازت کوئی نہیں آپ بھی غلامِ رسول بیٹھے ہو میں بھی غلامِ رسول بیٹھا ہوں آپ میں میرے میں خدا کی قسم کوئی خستاخِ رسول کوئی نہیں لیکن پچھلے دنوں میں حضرت ابیلال حمسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس میرے عزیزو بابو صغیر ملک شام میں حضرت امیرِ معاویہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابیلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیس حضرت ابیلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے کافی دیر چپٹ گیا اللہ اکبر قبر کی مٹی کے ساتھ سینہ لگا کے بیٹھا مجھے یوں دھکا دے کے بیلال نے پرے کر دیا کہا غلامِ رسول ابی بارہ ربیل اول کو ایفتاباد کے بزاروں میں یہ تو قیامت کے دن حضرت گوسر پہ پتہ لگے گا جب وہ اشارہ کریں گے تو غلام تیری طرف اشارہ ہوگا اگر میں غلام ہوا تو میری طرف اشارہ ہو جائے گا یہ تو بینی کو کل پوچھا جائے گا سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب زادی سیدہ زینب اللہ اکبر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اوٹ کی سواری کروایا کرتے تھے اللہ اکبر ایسی امائے تھی جو اپنے بھائی کے لئے گھر بار چھوڑ کے کربلا کے میدان میں آگئی اس جگہ بیٹھ کر میرا زیدو اللہ والوں کا وفد جہاں حضرت علی اصغر کو میرا زیدو جہاں تیر لگا تھا سیدہ زینب کے خیمے کے سامنے اما زینب کی قبر کے پاس ہم تقریباً ساڑھے چار گھنٹے پونے پانچ گھنٹے بیٹھے رہے اللہ اکبر جب اٹھنے لگے ایسے لگتا تھا جیسے سیدہ زینب نے ہمارے کرتے کہیوں کر کے کونے کو جھٹکا دیا ہو اور کونہ کھینچاؤ اور ہمارے سے پوچھاؤ عبدالحلال پاکستان میں میری امہ بیٹی سے میری بہن سے میرے نام پر نام رکھنے والی زینب سے میرے بہن کے نام پر نام رکھنے والی رقیہ امہ کلسوم سے میری خالہ کے نام پر نام رکھنے والی اللہ اکبر امہ کلسوم زینب سے میری امہ کے نام پر نام رکھنے والی فاطمہ سے میری نانی میری نانی کے نام پر نام رکھنے والی خدیجہ احساسے کما سے کم اتنا تو جا کے پہنچنا جو پردہ بچانے کے لیے ہمارے بھائیوں نے تلواروں کے سائے میں سجدہ کیا تم نے ایٹاباد کے بزاروں میں اس پردے کو لٹانے میں کتنے پیسوں میں سودا کیا بابا جی اللہ اکبر اکثر لوگ تعریف کراتے ہیں حضرت ان سے ملیے بیئے بڑے مظلوم ہیں میں نے کہا کیا ہوا جوان بیٹا ان کا فوت ہو گیا یہ بس تھوڑی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں دل برداشتہ ہو گئے یہ ان کا ذہنی توازن سہی نہیں ماں کے امام آواز بھاغت ہوئی بیٹھی ہے کیا ہوا جوان بیٹا تھا نا کھاں برداشت اللہ اکبر زینب کی قبر کے دروازے پہ لکھا ام المسائب میں نے کہا صحیح لکھا ہے میرے پاکستان کے اندر ایک جوان چلا جائے باپ پاگل ہو جاتا ہے واہ زینب تیرے حوصلے کو داد دوں گا بہتر کو تنہے اپنے سامنے کٹا دیکھا حضرت حسین کو نیزے کی اینی پہ چڑھتا دیکھا جس کے لیے کہہ دیا تیمم خاک سے ہو وے لہو سے غسل سید ہو لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ فرشتے بھی ہوئے ہے را تلاوت ہو تو ایسی ہو ہے تو چار میرے تفریر کی چاہے کی چسکیاں لینے بیٹھ گیا حسین تین دن کا پیاسہ تصور کرو کربلا کا میدان ہے ریچلی زمین ہے اللہ اکبر بنجر ہی بنجر تھی حسین نے تین دن کے پیاسے ہو کر نیزے پچڑ کے کیسے قرآن سنایا ہوگا چلو جرے علماری کھولو سامنے قرآن پاک پڑے اوپر لی منزل کے میں پوچھو کتنے دن ہوگے تری طرح ہمارا ہاتھ بھی بڑھا کونسے گناہ کی سزا مر رہی ہے ہمارا قصور کیا ہے جب وہ قصور کی نوانے پر آگیا نا اللہ کی قسم سانس لینے نہیں دے گا کبھی خدا سے انصاف نہ مانگنا اللہ سے معافی مانگو اگر انصاف مانگنے پر آگیا ماں کی گود میں جتنا دودھ بیا اسی سال کی عبادت خدا کی قسم اس دودھ کا بدلہ نہیں دے سکے گی یولیری کی دکان حفظہ وعیاء تمہارے اپتاباد میں کاؤس میٹی کی دکان تمہارے اپتاباد میں بلبوسات کی گرمی کرگرم کپڑوں کی سرد کی جرسیوں کی یہ میرے عزیزو سارے کپڑوں کی دکانیں تمہارے اپتاباد میں جتوں کی دکان تمہارے اپتاباد میں اللہ چلے دھرا مکہ جنہ سٹور پہ چلے پدینہ جنہ سٹور پہ چلے حاجی کپڑا مارکیٹ میں چلے حاجی کلاہ ادھاس پہ چلے اللہ توقع مارکیٹ میں چلے اللہ اکبر حسنین کلاہ تھا اس پہ چلے سارے میرے ساتھ چلو رب کعبہ کی قسم ہے پورے اپتاباد میں کسی گار میں کسی دکان سے کسی کپڑے کی دکان سے مجھے سیدہ فاطمہ والا لباس علا کے دکھا دو آڈی صاحب کہا ہے جی وہ نہیں ہوتے ہیں یہاں پہ رمضان میں رمضان سے پہلے زکاة دیتے ہیں کہاں چلے گئے وہ تو جی مہاشا اللہ دس دن مدینے میں پندرہ دن مہا وہ عید کر کے آتے ہیں حضور کے روزے بیت کرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے چلو میرے عزیزو سارے غلامی رسول چلو غلام رسول کی پرچول کی دکان پہ چلیں ایک کلو چیمی پوری لا کے دکھا دو نراز نہ ہونا اگلی بات کروں گا آپ کا دل دکھے یا نہ دکھے اپنا تو کلیچ جاندر سے سڑ گیا رو رو کہ میرے عزیزو دکھڑا سناؤں گا امانداری سے بتاؤ آج اس کی وجہ سے مجھے عبدالحلان صدیقی کہتے ہیں مجددی کہتے ہیں نقش بندی کہتے ہیں چشتی کہتے ہیں قادری کہتے ہیں سوروردی کہتے ہیں ولی کامل کوئی کہتے ہیں کوئی پیرے طریقر کہتے ہیں کوئی مقبول عوام کہتے ہیں کوئی قاری قرآن کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے آج یہ پگڑی آج یہ ٹوپی داڑی اگر میرے چہرے پہ نہ ہوتی اب تو شکور کبھی مجھے مونا لگاتا شام کے بزار کے اندر میرے عزیزو اللہ اکبر میرے عزیزو شام کے بزار میں سولہ علماء اکرام تھے تین مستورات ہمارے ساتھ تھی جو اپنے گھر والوں کو لے کے گئے یقین جانو ایک عورت آئی اللہ اکبر آ کر یوں لیباس کو کھینچا یوں داڑی کو جا جوڑا میرے عزیزو پھر رونے لگ گئی سجدے جیسی اس نے شکل بنا لی اسے پرے منہ کیا ساتھ والے ترجمان سے کہنے لگی یہ پگڑی ہاتھ میں لٹھی یہ ہاتھ میں تصویح یہ نگاہوں کو نیچہ کرنا یہ چیرے پہ داڑی ہم نے کتابوں میں پڑھا یہ انسان نہیں ہے فرشتے ہیں ہمارے سے پوچھ کے کہنے لگی تم فرشتے تو نہیں ہو اللہ اکبر میں نے باپ کو دیکھا ننگا میں نے بھائی کو دیکھا ننگا میں نے مامو چاچے تائے کو دیکھا ننگا میں نے بہن بائیوں کو دیکھا ننگا یہ لباس تو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا جو مدینہ سے یہاں شام میں آیا تھے بلال کا ذکر کرنے لگی عبداللہ بل مکتوم کا ساتھ بل مقاس کا عبداللہ بل رواحہ کا ذکر کرنے لگی کہ یہ احسان لباس تو ان لوگوں کا تھا ہمیں دیکھ کے کہنے لگتا ہے وہ لوگ دوبارہ زمین کے اوپر آگئے پھر رونے لگی رو کے اس نے ایک دایا پتہ نہیں بایا ہاتھ آگے کر دیا اشارہ کر کے کہنے لگی ہمارے لئے دعا کرنا اس لباس کو پکڑ کے کہنے لگی اس کا سودا نہ کرنا ہم نے اس کا سودا کر دیا ڈالر پونڈ میں نہ دنیا کہہ رہے نہ آخرت کہہ رہے جاؤ جہاں سے آئے ہو وہاں جا کے سودا کرنا وہاں جا کے کہہ دینا اس کا سودا نہ کرنا اللہ اکبر تمہارے رب کی قسم ہے عزت ملے گی تو اللہ جللہ شانویشی لباس میں عزت عطا فرمائے گا فندق المنصور میں میرے عزیزوں میں کھانا ملتا تھا اپنی مرضی کے وہ پوپے پیٹیشن لگی ہوئی تھی لیکن صرف کرنے والی ایک عورت تھی نام اس کا نسی بہت خوبصورت بچی سر پر سکاپ اور تھوڑے سے کپڑے آپ کو پتا وہاں ذرا ٹیٹ پہنے جاتے ہیں میں نے گھر والی سے کہا ذرا اوپر سے بیک میں سے چادر لے گیا کرے گا کیا میں نے کہا لا تو صحیح وہ چادر لے گیا میں نے اس بچی کو بلائے میں نے کہا تیرا نام کیا کنیسوری میں نے کہا تجھے حدیعہ دوں میریوں کر کے دھو پٹا اٹھایا اللہ اکبریوں سر پر اڑا دیا موٹے موٹے مولانا سر پر میں بچے بچے کیا کہہ رہی ہوں ہاتھ پکڑا دو چار دو سے دیے رو کے کے لگی تم باقی فرشتے ہو یہاں تو کپڑے اتارے جاتے ہیں چادر اڑانے والے کہاں سے آگئے لیکن میں اسے جا کے کیا بتاؤں میں تو اس ملک میں سے آیا نہ جت چاتر بچی نہ لباس بچا نہ شلوار بچی نہ کمیز بچا اللہ اکبر اللہ اکبر سیدہ زینب کی قبر پر روزے پر آنکھوں سے آنسو آگئے کہے عبدالعاللہ جھوٹے آنسو ساف کر میرے کا کیا ہوا کہ پچھلے سال تمہارے ملک میں چھت سال کی زینب لوٹی تھی اللہ اکبر تجھو اس پہ رونا نہ آیا میرے پہ رونا آگئے آئے اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے گھر خاموش رہتا ہوں کلے جا مو کو آتا ہے کس کو دیکھ کے ہسوں لوگ مجھے کہتے ہیں تو تقریروں میں روتا کیوں ہے میں نے کہا مجھے ہسنے کی جگہ بتاؤ بیٹے کو دیکھ کے ہسی آتی ہے بیوی کو دیکھ کے ہسی آتی ہے ماں کو دیکھ کے ہسی آتی ہے ان کے لباس کو دیکھ کر ان کے پیناوے کو دیکھ کر اگر تو ہستا ہے تو تیرے لیے ڈوبنے کا مقام ہے آج اللہ کے آگے بیٹھ کے رو لے کیا بتا اس تیرے رونے پہ ماف کر دے ورنہ آنے والے وقتوں میں لباس بھی کوئی نہیں بچے گا جاؤ بچوں کے کپڑے لینے کے لیے چلے جاؤ اللہ اکبر یہ معاشرہ کس تونت کو اس بیٹ کو بھرنے کے لیے جس نے ماری بچوں کے کپڑے اتروا دیئے ایک سال کی بچی میری بیٹی کا وہ اشارہ ہے میری بیٹی نے اتروں گے لیکی ہے وہ تو میں نے چاند رات کو اللہ نے جب روزے قبول کیے ترابی قبول کی انعام کی رات تھی کہ دو نفل ہی پڑھ لے ساری زدگی کے گناہ ماف کر دوں گا لیکن جب میں شاپیگ اپنے بچوں کو کراکہ لائیا اس کی رحمت نہیں کر کے مو مول لیا میں نے کہا اللہ کیا ہوا فرمایا یہ پہنائے گا عید کے دن انعام کے دن یہ پہنائے گا جس کے پیچے کوئی نہیں چٹی جس میں رانے بچی کی نظر آ رہی ہے ہافی ستین کا بازوبل کے پوری ستین ہی کوئی نہیں پیچھے کمر پہ پکڑ کپڑا کوئی نہیں تن یہ باندھ رکھی ہیں بابو نراز نہ ہونا یہ دونوں ہاتھ موپے پھیڑ کے جا رہا ہوں اللہ کے واسطے تم ایک سال کی عمر میں بچی کو ننگا لباس پہ نہ لو جب وہ بیس سال میں کپڑے اتار کے آئی خدا کی قسم تمہاری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دے گی یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں پوچھو ہماری بہنوں کے جب ہماری امائے کپڑے سیا کرتی تھی چھوٹا سا دپٹا ساتھ ہوا کرتا تھا کہاں چلا گیا میرے عزیز و دپٹا میں رونا تو اور بتاؤ کیا کروں ہم تو ٹوپی کا رونا رو رہے تھے اس امت نے داڑی کے سودے کر دیئے میں حاصل پور کے حضر مولا تقدین کر رہا تھا میرے تقدین کرتے کرتے میں نارت کر دیا میں نے کہا مجھے داڑی کٹانے والے پر تو دکھی نہیں مجھے افسوس اس کے اوپر ہے جو ایک دن کے اندر ایک سنتی کی سنتوں کو کارتا ہے قیامت کے دن وہ کس مو سے حضور کے پاس آگے کن ہاتھوں میں حضور سے حضور کو سر کا پیالہ پکڑے گا اتنا کہنا تھا مجمع چیرتے کا آدمی آیا اور آ کر ممبر کے پاس دیٹ پہ کھڑا ہوگے چیخے مار مار کے رونے لگا کہے لگا مولی صاحب آج تک ابھی جلسے سے پہلے ان ہاتھوں سے پتہ نہیں کتنی شیف کر کے آیا آج میں مجمع میں توبہ کرتا ہوں گردن تو کٹواؤں گا بھوکا رہ گیا چھلانگ مار کے مر جاؤں گا لیکن آج کے بعد یہ ہاتھ بھی لگاؤں گا میں نے کہو لوگو مجمع والو جلدی دعا کرو رب کعبہ کی قسم اس کی توبہ پر آج آسمان پر چراغاں ہو گیا مانگتا ہے اللہ سے کوئی آکے نہیں شکوے کرنے کے لئے سارے ہیں حضرات ایک ضرور علال سنو جس کسی نے مرنے والے سے کچھ لینا ہو ان کے تین بیٹے یہ کھڑے ہیں بیٹے کہہ رہے ہیں ہمارے سے لے لو ہم حاضر ہیں ہم دینے کے لئے تیار ہیں ہمارے سے لے لیجے میں نے دیکھا یوں کر کر کبر نے جھٹکا کھایا میں نے کوئی کیا ہوا اتنی تو مٹی ڈالی تختی بھی سلیٹے مضبوط تھی کیا ہو میں نے اندر جار کے دیکھا کبر سے یوں کر کے مولی گلا کہا ابھی اس نے کیا کیا میں نے کہا سوال کر رہا ہے جس کسی نے ہمارے باپ سے کچھ لینا ہو ہمارے سے لے لے اببہ کین لگا اس رفیق سے اسغر سے ساقیق سے اسلم سے ان کا بات میں دینا پہلے میرا تو دیکھے جاؤ میں نے کہا تیرا کیا دیکھے جائے کہ جب تم نے مجھے کبر میں آکے لٹایا ابھی پہلی سلیٹ نہیں رکھی تھی دو فرشتے سامنے آکے کھڑے ہو گئے ہاتھ کے اندر ان کے جہنم کا گرز ہے ایک ہاتھ میں پرچا ہے او میرے بچوں میری کبر کے پاس بیٹھ کے اتنا قرآن پڑھ کے سناو تاکہ ٹنڈے والوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اے سالے سواب کے لیے قرآن خانی کل کو ہوگی جی سارے تشریف لائیے گا وہ کہہ رہا پہلے میرا تو کچھ کر کے جاؤ موڈرن طریقے سے جس کے مرتب دیکھتے ہو کہ جیسے مہندی کا فنکشن ہو رہا ہے اللہ سے ڈرو کرشیں لگی ہیں ٹینڈ لگے ہیں شامیانے وی آئی پی قسم کے تیبلوں پہ کھانے سج رہے ہیں اللہ ہوگا بچی نہیں کر کے پردہ ہٹایا اللہ ہو اکبر دو ڈیشیں چل رہی ہیں ادھر زردہ ادھر پلاؤ ادھر کورمہ کھانے والے وی آئی پی مینر وارٹر ہے ٹیشو پیپر سات گرین چائے رکھی ہوئی ہے بچی اندر گئی ہے لیکن امی پرسو اببو کے ساتھ ایسا تو اببو کے دوست کے بیٹے کا ولیمہ کھا کے آئے تھے ہمارے گھر سے تو جنازہ اٹھا ولیمہ کس کا ہو رہا ہے اللہ انہوں نے کہا بیٹی تیرے باپ کو بخشوانے آئے ہیں سارے بخشنے آئے ہیں تیرے باپ کی جنت پچانے آئے ہیں یہ روٹی کے بھوکے ہیں یہ تیرے باپ کو بخشنے آئے ہیں اللہ ہو اکبر کاش نراز نہ ہونا میرے عزیزو پہلی مرد بھائے معافی مانگ کے جاؤں گا اور چلو چھوڑو تمہارے نہیں کاش میرے گھر سے کوئی مرتا کاش میرے گھر سے مرتا اور ابھی دوسرا دن نہ ہوتا کبر کی مٹی خوشک نہ ہوتی کوئی میرے دروازے پہ بیٹھ کے زردہ پلاؤ کھاتا بتاؤ میرے دل پہ کھا گزرتی کہاں ہسوں میرے عزیزو کہاں ہسوں رخصتی ہو رہی ہے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے مگنی کرتے ہوئے قرآن یاد نہ آیا بیاء کرتے ہوئے قرآن یاد نہ آیا مہندی مائیوں کی روٹی پہ قرآن یاد نہ آیا بھائی بہنی کٹھے ہو کے شریرات ناج تیرے فنکشن پہ قرآن یاد نہ آیا ایک ایک لاکھ رپے کا برات کا جوڑا پہنا ہافی سٹیل کا ہاف شڑ کا یاد اپٹا تھا تجھے قرآن یاد نہیں آیا کھڑے ہو کے کھانے کھلائے قرآن یاد نہیں آیا سنت کے خلاف سارا کام کیا قرآن یاد نہیں آیا اللہ اکبر میرے عزیزو اب قرآن یاد آیا جب سارا کام تمام ہوا علامہ اکرام اللہ سے ڈرو کسی سے نہ ڈرنا کھل کے جواب دو اللہ اکبر میرے عزیزو جو پانچ پانچ نہیں پچیس پچیس ہزار پیار بیوٹی پالن میں دے کے ساتھ ساتھ گھنٹے سج کے آتی ہے اللہ اکبر پھر چار سو آدمیوں کی نماز جمعہ قضاء جمعہ کے جن پر آتا رہی ہے پکانے والے نے جمعہ نہ پڑا کھلانے والوں نے جمعہ نہ پڑا ڈریوروں نے جمعہ نہ پڑا براتیوں نے جمعہ نہ پڑا اللہ بولی صاحب کو شرم آگی دو چار اٹھ کے چلے گئے لڑکیوں والوں نے جمعہ نہ پڑا دو سو عورتیں فنکشن میں آئی سات سو آدمی آئے ہوئے ہیں پانس سو نے جمعہ نہ پڑا جب اتنے پہ نمازیوں کی نحو ستے ہیں لارنگ کے جوڑے میں لپیٹ کے جائے گی اللہ کی عزت کی قسم اس کی گوت کے اندر حسین نہیں آئے گا عبدالقادر جلانی کو ہی نہیں آئے گا پہلے بچیوں میں شرم حیاء ہوا کرتی تھی رو لیا کرتی تھی تھوڑا سا رخصتی کے وقت ماں باپ سے چمٹ کے اب تو کہتی ہیں ایک دن پہرے لوگوں گی میرا پچاس زار کا میکپ خراب ہوگا آدھا قرآن قرآن سر پر دنیا کو یوں دھرام میں بازی سے آنکھیں نکال کے دیکھے جاری لنس لگا رکھے ہیں یہ کہاں گئی فاطمہ اللہ کی عزت کی قسم تم سمائیتے ہو قرآن رحمت برساتا ہے جب بچی کے سر پہ جس کے پردے کو اجاڑ کے رکھ دیا جب اس کے سر پر نقصد کرتے ہو وہ چھگاڑے مار مار کے خدا کی لحنت برسا کے جاتا ہے اب یاد آئے میں تمہیں کائنات کا نبی ساری نبیوں کا سردار ہے دروازہ بجا منتق قلبہ کون دروازے پر علی اور عقیل دونوں بھائی ابو طالب کے بیٹے نبی کے چچے رہے خیر ہے علی اجی تین مہینے چار مہینے چھ مہینے یہ اسی وقت مختلف روایت ہے اجی فاطمہ کو رخصت کر دیجئے فاطمہ اجی علی اپنی امانت لینے کے لیے آئے نہ کوئی جہیز تیار نہ کوئی کپڑے تیار اٹھیں اٹھیں ابو جیسے آپ کا آٹے میں ہاتھ بھرے ہو ابو دو منٹ علی کو بٹھائیے میں آپ کو روٹی پیڑا تیار ہے روٹی پکا کریں بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا سنو سنو عزیز العلوم میں آنے والو بیٹا پیدا ہو ہونٹ پہ چومو ناک پہ چومو آنکھ پہ گال پہ چومو لیکن خبردار خدا غیرت والا مصطفیٰ غیرت والا دین غیرت والا مسلمان غیرت والا فرمایا بچی ایک دن کی ہو ایک سال کی پچاس سال کی یا دس سال کی خبردار اگر تو مسلمان ہے تجھے ہونٹوں پر ہونٹ لگانے کی گالوں پر گال لگانے کی ہونٹ لگانے کی اجازت نہیں یا اللہ پھر میں کیا کروں فرمایا میرا محبوب دیکھ چار بیٹیاں دیجی میرا محبوب جب بھی بوسا دیتا یا ماں تھا چومہ کرتا یا ہاتھ کی پوش چومہ کرتا تھا زرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اٹھا سب فرمایا بیٹی تو تو روٹی پکانے کی بات کرتی ہے میں تو تجھے اتنی بھی اجازت نہیں دیتا کیا اٹھے والے ہاتھ دو وہ بھی علی کے گھر میں جا کے دھونا اببہ کے کپڑے میرے اببو جی آپ کیوں روٹی میرے ہاتھ کی آپ کو پسند کھالو فرمایا میری بیٹی اگر میں نے روٹی کھانے میں دیر کر دی امت اس کو حجت بنا کے سالوں بیٹیاں بیانے میں دیر کر دے گی اللہ اکبر پڑو عبدالشکوردین پوری رحمت اللہ لے کو فرمایا کرتے ہو لوگو میں تمہیں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں بچی بالغ ہو جائے رشتے تائے چاچے کے گھر سے آ رہے ہیں آر پار سے رشتے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی کہتا ہوں نہیں جی نہیں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے نہ ہوئی تو کوئی بات نہیں میں نے اس کو پڑھائے لکھا ہے اس لیے کہ یہ دس ہزار کے ملازم کی مطاعت رہے گی اس کے میں یہ میری بیٹی نہیں بیٹا ہے اللہ شریع دے رہے اب جو اس کو دیر پوری لکھے چلے گئے فرمایا حدیث میں آیا ہے اللہ اکبر ماں باپ کے پاس اللہ اکبر قابل اعتماد رشتیں آئیں صحیح رشتیں آئیں اس کے باوجود بھی بیٹی کو نہیں بیاتے ان کے ماں باپ سے کہہ دو ہر مہینے تمہیں ایک نبی کے قتل کرنے کا گناہ ملا ہے تم یہی سمجھ دیو کہ حکومت کا بیڑا گرک ہو جائے نہیں انہوں مگائی کر دی مگائی تو تُو نہیں کی چار چار بچیاں گھر کے اندر بٹھا رکھیں یہ اللہ کا عذاب نہیں یہ خدا کی ناپر مانی نہیں ایک گھر کے دس افراد ہیں دس کے دس صبح سو رہے ہیں ایک کو بھی فجر میں اٹھنے کی توفیق نہیں اس سے مہنگائی نہیں ہوئی نماز چھوڑنا برداس ہے دکان چھوڑنا برداس نہیں پورا بزار امانداری سے بتاؤ ہم اپنے علاقے کی بات نہیں کرتے اللہ نے تمہیں روشن ضمیر بنایا مالدار بنایا صاحب یہ استطاعت حسد بنایا بتاؤ کتنے مقدروں والے نماز کو جاتے ہیں کیا رش میں کمی آتی ہے زورہ سر کی ازان کے بعد بغریب اشاہ کے بعد کیا فجر میں ہر گھر کا دروازہ کھلتا ہے علماء اقرام نے لکھا جس گھر میں بے نماز ہی سو رہے ہوں چڑیا بھی اس کی چھت کے اوپر سے نہیں گزرتی چڑیا بھی آس پاس سے آگے پیچھو جاتی ہے کہتی اس کے گھر کے اوپر کہ سے کیوں گزروں اس کے گھر پر نماز چھوڑنے کی وجہ سے خدا کی لانت برس رہی ہے میں تیری سوچ پر گواہی دوں یا خدا کے قرال کو سچ کہوں موسیقی 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 موسیقی